موسیقی ستار نام کا ایک ستارہ اعلان کیا گیا آج یہ خبر آئی کہ تقریباً تقریباً آٹھ سو سال کے بعد دنیا کے افق پر نظر آئے گا یہاں یہ بتاتے چلیں کہ جپٹر اور سیٹن کے کنجنگشن سے ایک کرسمس ستار نمدار ہوتا ہے جس کو بیتل لہم کا ستارہ بھی کہا جاتا ہے یعنی زہل اور مشتری جب ایک ساتھ ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جاتے ہیں تو وہ ایک ستارے کا روپ دھار لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ محققین یہ کہتے ہیں یہ ستارہ اس وقت بھی نمدار ہوا تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی یہی وجہ ہے کہ اس کو بیتل لہم کا ستارہ کہا جاتا ہے اور یہ قریباً قریباً آج سے آٹھ سو سال پہلے تیر بھی صدی اسوی میں نمدار ہوا تھا جس کو اس وقت کے محققین نے دیکھا تھا یہ عمومی طور پر کرسمس ستار کے نام سے اس لئے مشہور ہے کہ تمام کے تمام عیسائی ان کے نظریہ کے بقول اس کو اپنے لئے خوشبختی اور خوشکسمتی کی علامت سمجھتے ہیں اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد بھی اب بہت قریب آ چکی ہے زمین میں جو احادیث ہمیں ملتی ہیں کتاب الفتن میں اس کو آج ہم ضرور اپنی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم دکھاتے ہیں آپ کو اور بتاتے بھی ہیں یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ وہ ستارہ نہیں ہے جس کا دمدار ستارہ کہا گیا ہے وہ ماہر حمزان میں نمودار ہوگا یہ ایک دوسرا ستارہ ہے جس کا ذکر ہمیں حدیث میں ملتا ہے آئیے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے حدیث نمبر 606 کاب احبار سے روایت ہے کہ بنو عباس کی سلطنت کے خاتمے کی علامت ہے کہ آسمان کی فضاء میں سرخی کا غالب ہونا یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہاں پر بنو عباس کا ذکر ضرور آیا ہے لیکن اس سے محسوس یہ ہوتا ہے اگر دیگر دوسری حدیث کو پڑھا جائے کہ یہ قرب قیامت میں واقعات پیش آئیں گے اس لئے ان چیزوں کو ایک برادر پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہیے ایسا دس سے پندرہ رمضان کے درمیان ہوگا جبکہ بیس سے چوبیس رمضان تک زبردست بارش ہوگی یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مائی دوہزار انیس میں جب رمضان کا موقع تھا اس وقت آسٹریلیا کے جنگلات میں ایک زبردست آگ لگی جس سے پورا کا پورا آسمان گلابی ہو گیا تھا نارنجی ہو گیا تھا نیوزلینڈ میں خاص طور پر یہ اس طرح کے کلاوڈز دیکھے گئے تھے یہاں ہم ویڈیو میں آپ کو دکھا بھی رہے ہیں تو یہ دیگر دوسری جگہوں پر دوسرے مقامات پر بھی نظر آیا جس سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس وقت ایک بڑا کلائمٹ چینج نظر آ رہا ہے اس حدیث میں بھی ذکر ہوا اور دیگر دوسری فنومنا کو ہم نے دیکھا کہ اس وقت یہ نامدار ہوا تھا وہاں پر اور یہ بھی نظر آیا کہ یہ صرف نہیں یہیں صرف نہیں ہوا تھا بلکہ کیلیفونیا کے جنگلات میں بھی آگ لگی اور بڑے پیمانے پر پھر تبوری دنیا میں یہ نارنجی رنگ دیکھا گیا تھا تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر اس حدیث کو ہم کوریلیٹ کر سکتے ہیں اور مشرق کی طرف سے ایک تارہ تلو ہوگا پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ زبردست بارشیں ہوئی تھی اور پوری دنیا میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہا اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ سعید عرب میں بھی ہم نے بارشیں بڑے پیمانے پر دیکھی ہیں اور مشرق کی طرف سے ایک تارہ تلو ہوگا یعنی یہ جو بات کی گئی اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ ستارہ جس کو ہم کرسمس ستار کا نام دے رہے ہیں جو آٹھ سو سال کے بعد نمودار ہوگا وہ اب نمودار ہوا چاہتا ہے اور پھر دیگر حدیث کا اگر متعلق کریں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ان تمام واقعات کے بعد ایک عرب میں خوریزی سٹارٹ ہو جائے گی جس کے اثار ہمیں نظر آ رہے ہیں ہم پچھلی ویڈیوز میں اپنی بات کر چکے ہیں مشرق کی طرف سے ایک تارہ تلو ہوگا جس کی روشنی چودری راج کے چاند کی طرح ہوگی پھر وہ ڈوب جائے گا انہی سے روایت ہے مشرق میں شدید کہت سالی ہوگی مغرب میں موسلہ دار بارش جوف کے علاقے میں خوریزی اور مقام قبلہ میں بڑے پیمانے پر موت یعنی یہ علاقہ جو شروع ہو جائے گا یہاں پر جوف کا ذکر کیا گیا جوف کا ذکر ہم کرتے چلیں آپ کو کہ جوف کا علاقہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں نیوم شہر آباد کیا جا رہا ہے سکاکہ کا علاقہ بھی یہ کلاتا ہے بڑی تاریخی اہمیت ہے ہم اس کی طرف بھی آئیں گے یہ جارڈن کی سرط کے ساتھ ملتا ہے جس کو ہم نے اپنی پیچھلی دیگر دوسری ویڈیوز میں بیان کیا تھا اور یہ بات یہاں پر یاد رہے کہ نیوم شہر جس کو ابنانی زبان میں شیطان کے نام سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جی ہاں شیطان کہا جاتا ہے اور یہ شیطانی شہر اب یہاں پر اس علاقے میں آباد کیا جا رہا ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ملتی ہے ہم کسی اور ویڈیو میں اس کو شیئر کریں گے اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اس شہر کو زمین میں دھسا دیا جائے گا اور یہاں کے لوگوں کی شخلے مسک کر دی جائیں گی اور اسی شہر کے متعلق شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ذکر کیا ہے کہ اگر تم اس شہر کو پاؤ تو اس شہر میں کبھی داخل نہ ہونا اور کسی صورت بھی اس شہر میں کوئی بودھو باش اور کسی طرح کا بھی جو ہے وہ روزگار اختیار نہ کرنا آئیے مزید پڑھتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب یہ شہر آباد کرنے کی کوشش کی جائے گی تو بڑے پیمانے پر خوریزی ہوگی اور یہ وہ وقت اب لگ رہا ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے اب پڑھتے ہیں حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ علامت ماہ سفر میں ظاہر ہوگی اور اگدمدار ستارہ نمدار ہوگا حدیث نمبر 608 پڑھتے ہیں امام زہری سے روایت ہے کہ سفیانی کے خروج کے وقت تمہیں آسمان پر ایک علامت دکھائی دے گی یعنی جیسا کہ ہم نے یہ بات ذکر کیا کہ اس وقت شام کے جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا بھی ظہور ہو جائے گا سفیانی کے ظہور کے متعلق تو ہم دیگر دوسری ویڈیوز میں ذکر کر ہی چکے ہیں آئیے مزید پڑھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے حدیث میں شاعر بن ہوشب سے روایت ہے حدیث نمبر 613 شاعر بن ہوشب سے روایت ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان میں ایک زوردار آواز سنائی دے گی شوال میں مسئیبت نازل ہوگی ذکدہ میں قبائل کی جنگ ہوگی ذی الحجہ میں حجاج کو لوٹا جائے گا اور ماہ رمضان میں آسمان سے ایک منادی ندا دے گا کہ سنو خلق خدا میں اللہ کا چنیدہ بندہ فلان آدمی ہے تم اس کی اطاعت کر لو اس حدیث کو سنن ابو عمر ودانی نے بھی بیان کیا ہے جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں دیگر دوسری کتابوں میں بھی تو بہرحال یہ ملتا ہے آئیے ہم مزید پڑھتے ہیں یہاں پر ایک حدیث کو ہم حاف بیان کریں گے کیونکہ وقت کی کمی کا ہمیں تھوڑا سی قلت کا تھوڑا سا خوف ہے ہم نے ایک دمدار سے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا جو ہمیں محرم کے آخر تک صبح صادق کے وقت نظر آتا رہا یہ اس وقت کا ذکر ہے جب بنو عباس کی حکومت کا خاتمہ ہو رہا تھا ہم نے اسے گروب آفتاب کے بعد شفق میں دیکھا یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہ اس وقت بھی نظر آیا تھا اور یہ جو کرسمس سٹار ہے جو اب نظر آئے گا یہ بنیادی طور پر بھی جو ہے گروب آفتاب کے بعد ہی شفق کی روشنی میں دکھائی دے گا اس کے بعد مقام جوف اور مقام غروب کے درمیان دو یا تین ماہ تک دیکھا پھر دو یا تین سال تک نظر آیا نہ آیا اس کے بعد ایک ہلکا ستارہ بلکل کھلی ہوئے آنکوں سے دیکھا جس کا شولہ ایک گز کے بقدر انچا تھا کتب ستارہ کے نزدیک جو اپنے دائرے کی شکل میں گھومتا تھا بہرحال یہ بات ہے میں نے کمردراز عالم سے کہا جو ہمارے یہاں سکاکک میں قیام پذیر تھے جی ہاں یہ سکاکک کا علاقہ بھی یہاں پر اسی الجوف کے علاقے میں واقع ہے جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کی اہمیت کو اور دیگر دوسرے جو واقعات تھے وہ ان کو بیان کیا اپنے صحابہ سے یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام اس علاقے میں مقیم رہے تاکہ کوشش کر سکیں کہ اس دمدار ستارہ یعنی کوئی بھی اس ستارے کو دیکھ سکیں جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے وقت اور قربے قیامت کی قریب جو ہے وہ یہ نمودار ہوگا آئیے مزید پڑھتے ہیں ولید بن مسلم نے کہا جو سرخی یا ستارے ہم نے دیکھے وہ علامات قیامت سے واقع نہیں ہیں یہ تو وہ ستارہ ہوگا جو ماہ سفر ربی الاول یا ربی الثانی یا رجب میں افق پر عدلتہ بلدتہ رہے گا یہاں یہ بات یاد رہے کہ اس وقت ربی الثانی ہیں تو کوشش یہ ہو سکتی ہے کہ پوسیبلیٹی یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ وہی ستارہ ہو اس وقت خاکان ترکوں کو لے کر روانہ ہوگا جس کے ساتھ رومی ہوں گے جھنڈے اور سلیب لیے ہوئے یہاں یہ بات بتاتے چلیں کہ اس وقت جس ملحمت القبرہ کا ذکر آ رہا ہے جو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ترکی کے خلاف ایک بڑا اتحاد بن رہا ہے اسے لگتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ حامونی واقعات کی طرف جا رہے ہیں کوئی پوسیبلیٹی ہے کہ اس وقت ترکی اور دیگر دوسری بڑی بڑی مغربی ریاستوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے اور محلامت القبرہ کا آغاز اب بس اب ہوا چاہتا ہے شریک سے روایت ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ظہور سے پہلے ماہ رمضان میں دو بار سورج گرین ہوگا انہی سے روایت ہے کہ بنو عباس کی علاقہ تو اس وقت ہوگی جب مقام جوف میں ایک ستارہ تلو ہوگا زلزل آئے گا اور زمین کے اندر دسا دیا جانے کا واقعہ ہوگا یہاں ہم یہ بات یاد کرتا چلیں ایک دفعہ پھر یہ یاد دیانی کراتے چلیں کہ زلزل آئے گا اور زمین کے اندر دسا جانے کا واقعہ ہوگا مقام جوف میں نظر آئے گا تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ اس علاقے میں کوئی واقعہ پیش آئے گا اور لگتا یہی ہے کہ شاید اگر محمد بن سلمان اس علاقے کو آباد کرنے کی کتنی بھی کوشش کر لے لیکن یقینی طور پر اس علاقے کو ضرور زمین میں دھسایا جائے گا والا عالمی سباب اللہ تعالیٰ بہتر طور پر جانتے ہیں بہرحال اس سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس علاقے میں جب یہ ستارہ نمودار ہوگا اور دکھائی دے گا تو اس سے عرب کی جو خانہ جنگی ہے وہ مزید ہمیں بگرتی بھی اس کی حالت نظر آئے گی آئیے مزید پڑھتے ہیں آخری حدیث اور پھر کنکلوٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو حضرت عبد الرحمان بن جبیر سے روایت ہے کہ آسمان پر علامت ظاہر ہوگی لوگوں میں شدید اختلاف ہوگا اگر تم وہ زمانہ پاؤ تو زیادہ سے زیادہ اشیاء خرد و نوش کا زخیرہ کر لینا یہاں یہ محسوس ہو رہی ہے بات کہ اس وقت جو خانہ جنگی ہمیں نمودار ہوتی بھی نظر آ رہی ہے پوری دنیا میں جگہ جگہ احتجاج ہو رہے ہیں انڈیا میں بھی احتجاج ہو رہا ہے اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اب لوگوں میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو اس سے ہم کو ریلیٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد دیگر دوسری حادث ہیں ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں جہاں پر یہ محسوس ہوتا ہے اس کو اگر کنکلوٹ کریں سمرائز کریں تو یہ اس علامت کے نمودار ہونے کے بعد محسوس یہ ہوتا ہے ایک بہت بڑی سی ویل بور کا آغاز ہو جائے گا یہاں آخر میں ہم یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم انہادیس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے روئیوں پر نظر آسانی کریں صحابہ اکرام جب اس طرح کی علامت کو دیکھتے تھے تو ڈرتے تھے کہ اب قیامت قریب ہوا چاہتی ہے اور وہ اپنے روئیوں پر نظر آسانی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے یاد رہے کہ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید میں اس طرح سے ذکر گیا گیا کہ یہ لوگ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا یہ وہ لوگ تھے جو انتہائی اونچے مقام پر تھے لیکن یہ لوگ پھر بھی اپنے روئیوں پر نظر آسانی کیا کرتے تھے انہی علامات کو دیکھ کر تو ہمیں بھی چاہئے کہ ہم صحابہ اکرام کیے اس وعہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری نجات ہو سکے اور ہم ان موجودہ مشکلات سے نجات پا سکیں اور جب حضرت امام میدی علیہ السلام کا ضبور ہو تو ان کی قیادت میں ایک اچھے مسلمان کے طور پر ہوتے ہوئے خلافت اسلامیہ کے دوبارہ نفاظ کی کوشش کر سکیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے بہت بہت شکریہ السلام علیکم اور اللہ حافظ